آپ نے تاثر کی بات کیا آپ کی پارٹی کے بارے میں کسی جماعت کے ساتھ جتاعت کرے گی تو میں نے آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانت سے بڑھائی گئی ہے جائے درست ہے اسٹیبلشمنٹ کہتے کسے ہیں پہلے اس کی ڈیفینیشن کرے نا بتائیں نا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں کون ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے ہاں ہاں بتاؤ نا کس کو اسٹیبلشمنٹ کرے بیٹے بات میں آپ کے لئے سانی پیدا کر دیتی ہوں دیکھیں میں سانی پیدا کر دیتی ہوں اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو حلف اٹھاتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ وفادار رہنے کا اس ملک کی قومی سلامتی کی زمانہ دی دی جاتی ہے اور کوئی بھی جب وہاں سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں پاس آؤٹو کے باہر نکلتا ہے تو وہ جو یونی فارم پہنتا ہے یونی فارم آپ سب باقی ادارے بھی پہنتے ہیں جو سرکاری نوکری کرتے ہیں سرکاری نوکری کی تنخواہ لیتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سرکاری نوکری کرے تو اس کو تنخواہ نہ ملے لیکن جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں وہ جب یونی فارم پہنتے ہیں تو یہ واحد وہ ادار ہے جو اپنی جان دینے کی سب سے پہلے اس قوم پہ اس ملک پہ جان نچاور کرنے کی قسم اٹھاتا ہے اور وہ جان نچاور بھی کرتا ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے لہٰذا صرف یہ شوقیہ فنکاری کر کے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے الزام تراشیاں کر کے انہیں سیاست میں گسیٹنا جو ہے یہ بے وکوفوں کی سوچ ہے اس کی میں سختی سے تردید کرتی ہوں کہ کوئی جماعت کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کنوں سے وجود میں آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک کے اندر آپ کے پیارے پاکستان کے نظریاتی اور جیوگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر کے ملکہ